ایک کے بعد ایک پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ اب نیب کے سامنے دھڑا دھڑ پیش ہو رہے ہیں اور اس مرتبہ باری ہے سندھ کے وزیر اعلی مراد علی شاہ صاحب کی وزیر اعلی سندھ آج راول پنڈی نیب کے سامنے پیش ہو گئے نیب نے انہیں 26 مارچ کو طلب کیا تھا مگر وہ ایک پہلے ہی نیب میں پہنچ چکے ہیں مراد علی شاہ کا وقت سے قبل نیب میں پیش ہونا خاصا حیران کن ہے اس سے پہلے بلاول گھٹو زرداری کی نیب میں پیش ہوئی تھی جس میں خاصی ہلر بازی دیکھنے میں آئی تھی جسے دیکھتے ہی حکومت میں اس مرتبہ نیب آفیس کے طرف ایک ہزار پولس اہلکار دائینات کے ہیں نیب دفتر کے اندر رینجز ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو نادر چوک سے آگے تک نہیں جانے دیا جائے گا وزیر مملکت برائید داخلہ شہریار افریدی واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ اب کسی کو نہیں بکشا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو تازت ترین خبریں دیتے چلیں کہ وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ اس وقت نیب پہنچ چکے ہیں آج ان کی نیب میں پیشی ہے ویسے تو ان کو کل پیش ہونا تھا لیکن وہ ایک دن پہلے ہی پہنچ چکے ہیں اسی حوالے سے مزید جانے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ہمارے نمائن سے کوشش کریں گے کہ زلفکار حیدر سے ہم باتشیت کریں گے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے کہ پیش تو انہیں کل ہونا تھا جہاں پر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سیاستدار نے وہ وقت سے بھی کافی زیادہ لیٹ پیش ہوتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے پیش ہو جاتے چاہے لیٹ اور کبھی کبھی تو پیش نہیں ہوتے لیکن اب بھی یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ معاملہ ہے کیونکہ پیش ہونا تھا کل اور آج پیش ہو رہے ہیں جناب اور سیکیورٹی کے بھی خاتر خواہ جو ہے انہوں نے انتظامات کیے میں ہیں اور ہزار پولس اہلکاروں کو یہاں پہ تائنات کیا گیا ہے جیسے لاس ٹین پیپلز پارٹی کے کارکونوں نے جو ہلوڑوازی کی تھی ویسی ہلوڑوازی نہ کی جائے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج پھر بلاول کی ٹویٹ یا ان کی کوئی پریس کانفرنس یا کوئی ان کا ایسا بیان آئے گا جس کے اندر وہ شدید الفاظ میں کہیں گے کہ جی مجھے میرے وزیرحالہ کو بلا لیا تو اس کو کیوں نہیں بلایا اسے بلایا تو تب کیوں نہیں بلایا اصد عمر صاحب پہ وہ پچھلے دنوں تنقید کرتے رہے ہیں اور اس حوالے سے آج میں ایک کولم پڑھ رہا تھا بھٹی صاحب کا جس میں انہوں نے لکھا کہ جی اگر اصد عمر پہ آپ کو یہ اعتراض ہے کہ وہ فضل الرحمن خلیل صاحب کے ساتھ الیکشن سے پہلے کیمپیننگ میں حصہ لے رہے تھے تو جب آل پارٹریز کانفرنس میں وہی فضل الرحمن خلیل آپ کے والد کے ساتھ تشریف فرماتے تھے تو تب آپ نے اپنے والد میں یہ اعتراض کیوں نہیں کیا اور یہی تو سیاست ہے جناب سیاست میں آپ کو کوئی پرمننٹ دوست نہیں ہوتا نہ ہی کوئی پرمننٹ دشمن ہوتا ہے اور یہ اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور پھر ماشد جیو آئی کے بھی جو آپس میں جن کا اتحاد جو دیکھنے میں آیا ہے یہ بہت ہی مثالی قسم کا اتحاد ہے خیر زلکنین ہیدر ہمارے نمائن دے ہمارے ساتھ موجود ہے زلکنین یہ مجھے بتائیے گا کہ پیشی کل تھی اور لیکن آج یہ حاضر ہو گئے ہیں وقت پہ پہ پہنچ بھی گئے ہیں یہ کیا معاملہ ہے جلدی پیش ہونے کی ان کو جلدی تھی یا ان کو بلانے کی جلدی تھی دیکھیں اصل میں کل جو ہے چھبی تاریخ کو ان کو بلائے تھا لیکن کل سابق وزیراعظم جو شاید خاکان اب آتی ہیں وہ بھی انہوں نے بھی پیش ہونا ہے جس کی وجہ سے یہ فیتلا کیا گیا کہ اگر دونوں کو ایک ہی دن بلاتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے کہ نولی کے کارکن بھی آسکتے ہیں پیش پارٹی کے بھی آسکتے ہیں تو نیر تلی بھی مسئلہ ہو گا اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آج ان کو بلائے جاتا ہے اور ان کا بیان آج ہی رکارڈ کر لیا جائے گا اس لئے ان کو کہا گیا تو انہوں نے بھی چاہے کہ وہ پیش ہو جاتے ہیں آج جو ہے وہ پیش ہوں گے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں عزل کرنن آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی ہیں ہم ذرا تسیل کرتے چلیں کہ ابھی وہ نیب کے آفس میں مرادل شاہ ساتھ نہیں پہنچے بلکہ وہ بھی اسلام آباد پہنچے اور اچھے تھوڑی دیر بعد وہ پھر نیب کی دفتر بھی پہنچے جی پلیس کنٹینیو کیجائے گا جی دادو اور شگر مل جو شگر مل ہے ان کا جو رکارڈ ہے وہ چار اداروں سے منگوائے جا چکا ہے جن میں ایسی سیٹی ہے سیٹ بینک ہے اس کے علاوہ جو کریسٹی ڈیویلپنٹ آتھارٹی ہے وہاں سے جو ریکارڈ ہے وہ پہنچ چکا ہے اور ان ریکارڈ کو مدرہ رکھتے ہوئے جو سوال نامہ ہے وہ تیار کیا گیا ہے نیب کی جانت سے ڈیگی نیب روالپنڈی ارخان منگی خود ان کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کریں گے جال ایک آنٹ کے حوالے سے ان سے سوالات کیے جائیں گے کہ اومنی گروپ کو خاص طور پر جو نوازہ گیا ہے اس میں ان کا جو کردار ہے اس میں سوال کیے جائیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ریالٹی کیوں دیتے رہے سب سٹی ان کو کیوں دی جاتی رہی شگر ملوں بہت بہت شکریہ ذلکرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم رہے تھے کہ دادو اور تھٹھا شگر ملز کے حوالے سے جو مراد علی شاہ صاحب پر ریفرنس تیار ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے نیاب میں کیا تفصیلات ہیں ایک ہزار پولیس ایلکار تیونات ہیں اور جیالوں کی ہلڑ بازی متبکتے ہلڑ بازی سے بچنے کے لیے اقدامات بھی کیے گئے اس سے انہوں نے کہا کہ وہ نادر چوک سے آگے نہیں جا سکیں گے